دوستانے گرامی قدر ایک حدیث کی الفاظ ہے جو بندہ زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا آسمان والا رب اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتے تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو اور ظلم و بربریت کے بہدار گرم نہ کرو صاحبانِ موتشم کوئی اور مدد کرے نہ کرے اس مظلوم کی اللہ مدد ضرور کرے گا آج ہم سو چکے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے آج بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں اور آقا سے محبت کرتے ہیں اور اللہ آقا کی علفت کے دم بھرتے ہیں دوستانے گرامی قدر ایمان سے آپ کی بیٹی تکلیف میں ہو تو کیا آپ کی رات سکھی گزرے گی آپ کا بھائی تکلیف میں ہو کیا آپ چین کی نیند سو جائیں گے کیا آپ کا بابا رو رہا ہو اور آپ خوشی سے سو جائیں گے نہیں صاحب ہم تو تڑپ اٹھیں گے کہ میرا بابا تکلیف میں ہے کسی کا باپ بیمار ہو تو بیٹیاں سوتی نہیں بیٹے ساری ساری رات جاگ کر خدمت کرتے ہیں صاحب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آج کہاں سے میں علی جیسی ذات لاؤں آج کہاں سے میں اپنے حسین کو تلاش کروں صاحب آؤ یہ ہمارے ذمہ ہے آؤ آواز حق بلان کرو اور امت مسلمہ سے یہ درخواست ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آواز حق بلان کرو کل روز محشر آئی یہاں تو اپنی عیش کی زندگی گزار لوگے جب روز محشر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچو گے تو کیا مو لے کے جاؤگے کس مو سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگے صاحب ہم پر جہاد لازم ہو چکا ہے اور میں اپنے مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں آواز حق بلان کریں اور یہ آواز حق اتنی بلان کریں کہ یہ اسرائیل کے رگوں میں ہماری آوازیں پھس جائیں اور دم توڑ جائیں ان کی ذاتیں آو صاحب آج فلسطینیوں کے لئے آواز اٹھائیں آپ کی بہنیں آپ کو پکار رہی ہیں آپ کی ماں آپ کو پکار رہی ہیں آپ کی آپ کے بزرگ آپ کو پکار رہے ہیں دکھی تڑپتی ہوئی بہنیں آپ کو پکار رہی ہیں میرے آقا جانی فرماتے ہیں ظالم پر بھی ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو کہ آقا جی مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے اب ظالم کی مدد کیسے کی جائے حضور فلسطینیوں نے ظالم کی ہاتھ کو روک کر مدد کی جائے آؤ دوستانیں اور مظلوم کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی مدد کی جائے آؤ ان مظلوموں کا آواز کے ذریعے ہی صحیح آواز حق بلاند کرو جگہ جگہ گھر گھر کریا کریا جہاں بیٹھو ایک ہی بات کرتے رہو یار ان کے لئے دوا کرو اللہ ان کی مدد فرمائے ہم مدد کرنے کے لائق نہیں ہماری طاقت نہیں ہمارے میں وہ جررت نہیں ہمارے وہ ایمان میں ہی راہ اے اللہ تو تو مددگار ہے تو بہترین نصیر ہے تو بہترین مدد کرنے والا ہے اے اللہ تو تو بہت بڑا کارساز ہے تو سب کے لئے کافی ہے اے اللہ ان اللہ اللہ کل شاہ ان قدیر تو تو قادر مطلق ہے اے اللہ بیٹیاں رو رہی ہیں کوئی پرسانی حال نہیں بینے ترپ رہی ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں مائیں رو رہی ہیں اور خون کی آنسو باہر رہی ہیں اور خون ان کے جسموں سے نچڑ رہا ہے کوئی ان کا پرسانی حال نہیں اے اللہ تو تو دیکھ رہا ہے اے اللہ اپنی قدرت کا کمال دکھا اے اللہ آج اسرائیل پر کیر مادل کر دے اے اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے اے اللہ اسرائیل کو باباد کر دے اے اللہ ہم مدد کرنے کے لائق نہیں ہمارے پاس جرت نہیں رہی ہمارے پاس ایمانی جرت نہیں رہی ہمیں طاقت نہیں رہی ہمیں تو اپنے گھروں کی فکر ہے ہمیں اپنے ملک کی فکر ہے ہمیں بیٹیوں کی استیں لٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہمیں یہ باتیں دکھائی نہیں دے رہی ہمیں اس بابا کی فریاد دکھائی نہیں دے رہی جو کہہ رہا تھا میرے بچوں تم میرے آقا کے پاس جا رہے ہو میرے آقا کے پاس جا رہے ہو میری فریاد لیتے جاؤ میری شکایت لیتے جاؤ ننے ننے بچوں کے پاس ایک باپ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا بیٹا جب رسول اللہ سے ملاقات ہونا کہنا تیری امت ہم پہ ظلم ہوتا دیکھتی رہی گھر میں آرام کی نیند سوتی رہی کسی نے ہمارے لئے وعد حق بلان نہ کی کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا بیٹو میں تو تمہارے لئے کچھ نہ کر سکا لیکن پوری امت تیری سوئی رہی ہم پہ ظلم ہوتا رہا اور وہ دیکھتی رہی آؤ صاحب میں سارے مسلمانوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں ایک ایک کو کہ دل پر دستک دے رہا ہوں آؤ مل کر ہم میں جرت نہیں ہم میں طاقت نہیں ہم میں حمد نہیں ہم میں ایمانی قوت نہیں رہی آؤ دعا تو کر سکتے ہیں دعا تو دے سکتے ہیں آؤ دعا کر کے کہے اللہ ان کی مدد فرما میں نے تڑپتی نہیں دیکھی جا رہی میں روتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی تڑپتے ہوئے لاشوں کے دھیر لگ گئے صاحب لاشوں کے دھیر لگ گئے ایک کتہ مر جائے تو امریکہ میں بچال آ جاتا ہے ایک کتہ مر جائے تو یورپ میں بچال آ جاتا ہے اس کو کیوں بکھا مارا گیا اس کو قید دالو کہاں گئی یورپ کی غیرت کہاں گئی وہ انسانیت کی قدر آج لاشوں کے دھیر لگ رہے ہیں اور اسرائیل ظلم و بربریت کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں یا اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو دیکھ رہا ہے یا اللہ کوئی مددگار نہیں ان کا تو تو مددگار ہے یا اللہ تو سب سے بڑا کارساز ہے آؤ مل کے یہ ارتجائیں تو کر سکتے ہیں گروں میں بیٹھیں قیلے بیٹھیں ماں کے ساتھ بیٹھ کر بینوں کے ساتھ بیٹھ کے کہاں آج کے بعد ارادہ کر لی ہے جب تک اسرائیل کا ظلم بند نہیں ہوگا میں اللہ تیری بارگاہ میں روتا تڑپتا رہوں گا یہ ارادہ کر کے جائیں آؤ سائے لوگوں لوگوں اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لو جو ظلم سے ہاتھ کو روک لے میں محمد اس کی جنت کا زامن ہوں میں محمد اس کی جنت کا زامن ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم